نمشکار دوستو میں ہوں پونیت سینی اور ایک بار پھر سے لوٹ آیا ہوں لے کر ہمارا شو چناؤی دنگل چار دن بعد ہریانہ میں چناؤ ہونے ہیں سبھی پارٹیوں کے پرچار جوروں پر ہیں سبھی راجنیتک دلوں کے نیتا مینیفیشٹو ہاتھ میں اٹھا کر جنتا کے بیچ جا کر کہتے ہیں ہمیں چونیے اتنا کچھ کریں گے آپ کے لیے لیکن دوستو جمینی سطر کے مدوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے اپنے مت کا صحیح اپیوگ کیجئے چلیے اپنے شو چناؤی دنگل میں آج میرے نشانے پر ہیں راجنیتی کے دو یوہ چہرے ایک ہے اشوک تمر اور دوسرے ہیں دشند چوٹالا اب میں نے دونوں کے نام ایک ساتھ لیے ہیں تو وجہ آپ نے ٹی وی چینلز پر دیکھ لی ہوگی نہیں بھی دیکھی ہوگی تو چلیے بتاتے ہیں ہریانہ کانگریس کے پورو پردیش ادھاکش ڈاکٹر اشوک تمر نے دشند چوٹالا یعنی کی جننایک جنتا پارٹی کو ان چناؤوں میں کھلا سمرتن دے دیا ہے ڈلی میں کانسٹیوشنز کلب میں دشند اور اشوک تمر نے ایک ساتھ پریس کونفرینس کی جس میں ڈاکٹر اشوک تمر نے ججپا کو سمرتن کی بات کہی اور یہ بھی کہا کہ کانگریس میں کسی کو سبق سکھانا ہے یہ سبق سکھانے والی بات سیدھے سیدھے تمر نے پور مکھا منتری بھپندر سنگھ ہڈا کو نشانے پر لیتے ہوئے کہی سبھی جانتے ہیں پور مکھا منتری ہڈا اور تمر کی پچھلے کئی ورشوں سے کھینچا تانی چل رہی ہے اور جو کین چناؤں میں کھل کر دیکھنے کو بھی ملی ہے تمر نے پریس وارتہ میں یہ بھی کہا کہ انہوں نے کانگریس کا بورے وقت میں ساتھ دیا پھر بھی کانگریس نے انکین اندیکھی کی ہے وہیں دشند چوٹالا نے ڈاکٹر اشوک تور کو ججپا جوائن کرنے کے لیے بھی کہا کنٹو تور نے صاف صاف کہا کہ وہ ججپا جوائن نہیں کر رہے بلکہ پارٹی کو سمرتھن دے رہے ہیں تو چلیے اب بات کرتے ہیں ڈاکٹر اشوک تور کے دشند چوٹالا سے ہاتھ ملانے پر کس کا نفع کس کا نقصان دوستوں اشوک تور کانگریس کے یوانیتاؤں میں شمار رہے ہیں اور راحل گاندی کے نزدی کی بھی ڈاکٹر اشوک تور نے اپنے کریئر کی شروعات جے این یو میں این ایس یو آئی کے ایک کارہ کرتا کے روپ میں کی تھی اور جلد ہی ایک یوانیتا کے روپ میں انہوں نے کانگریس میں اپنی پیٹھ بنا لی ڈلی ویش ویڈھالیا سے دو بار جیتے دو جار نو سے سرسہ سے سب سے کم عمر میں سانسد بھی بنے اب پچھلے کچھ سمیں سے تور کانگریس کے پردیش ادھاکش کے روپ میں کام کر رہے تھے وہیں ایک پردیش ادھاکش کا پارٹی چھوڑ دینا اور دوسری پارٹی کو سمرتن دے دینا ساف ساف دکھاتا ہے کہ نقصان پورے پردیش میں کانگریس کو اٹھانا پڑ سکتا ہے وہیں بات کریں ستہ دن پارٹی بھاجپا کی تو بھاجپا کانگریس تمر اور دشنط کے اس چکر ویو سے باہر رہے گی یعنی کہ کوئی پر بھاجپا کو نہیں پڑنے والا بلکہ مکھیا منتری منوہر لال والی وہ کہاوت مری ہوئی چوہیا آپ کو یاد ہوگا سچ تو ہوتی نجر آ رہی ہے چلیے بات کرتے ہیں پارٹی کیوں جوہے نہیں کی ڈاکٹر اشوک تور نے کیول سمرتن ہی کیوں دیا دوستوں لوگ سبا چنان بھی جا چکے ہیں اور ویدان سبا کے بھی چار دن باقی ہیں تمر اپنی پارٹی کا اعلان کرتے اس کے لیے ان کے پاس سمیں نہیں تھا جو بھی ہوا سب اچانک ہوا اور دیر سے ہوا آخر میں تمر کو کانگریس سے ویہودہ کے خلاف ویروت دکھانے کے لیے کانگریس کمیٹی کے سبی پدوں سے اسطیفہ دے کر اور انہیں پارٹی کے اس مرثن دے دیا تو دوستوں ان چناؤں میں کہیں نہ کہیں دیکھنے کو ملا ہے کہ پارٹیوں اور ان کے نتاؤں کی ساکھ بچانے کی لڑائی اور آتم سمان کے لیے سنگھرش کیا جا رہا ہے کیا کریں راج نیتی ہے تو اجازہ لیتا ہوں دوستوں دوبارہ ملیں گے کسی خاص چرچہ کو لے کر تازہ اپ ڈیٹس کے لیے ارد پرکاس ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں